اسلام علیکم آج مجھے ریسیب ہوا میرا شین کا پارسل اور مجھے انہوں نے بقاعدہ پکچر سینڈ کی ایمیل کہ ہم نے یہاں پہ آپ کا پارسل رکھ دیا اور جا کے ریسیب کر لے تو یہاں پہ میں نے پک کر لیا اور آج اس کو میں کروں گی دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ انباکس اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیز آرڈر کی تھی اور ایک بات میں بتاؤں میں اس پارسل کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور میں بہت شیدت سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اور فائنلی فائنلی آج مجھے یہ پارسل میرے ریسیب ہو گئے چلیں جی ان کو کرتے ہیں ہم انباکسنگ ان کی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا آرڈر کیا تھا اور کیا چیزوں کی کوالٹی ہے کیسے میں نے ڈریسز آرڈر کیے کیا ان کی پرائزز خیر پرائزز تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی وہ آپ شین کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ والا اوپن کیا ہے اور اس کے اندر میرے تین سے چار ڈریسز تھے جو کہ میں آپ کو ون بائی ون دکھاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہ والا ڈریس اوپن کیا ہے اور اس کا کوڑ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کچھ اس طرح سے یہ فراغ تھا اس کی پکچر بھی میں نے لگا دی ہے اور انشاءاللہ جب میں اس کو ویر کروں گی تو پھر تب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈریس کی کمپلیٹ ویڈیو ویر کرنے کے بعد ضرور شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ویر کیا ہوا کیسا لگتا ہے اور بہت ہی پیارا اس کا سٹف تھا بہت کمفرٹیبل ان کے جو سلیوز کا ڈیزائن تھا یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سائز تھا مجھے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ایک شرٹ کی تھی آرڈر من میں اور یہ اس میں میں نے میڈیم سائز آرڈر کیا تھا اور یہ سیم پرنٹ تھا اور بہت ہی پیارا ان کا سٹف تھا بہت ہیارا سٹائل تھا یہ دونوں جو تھے شرٹ اور جو فراغ تھا یہ دونوں ان کا سیم سٹف تھا سیم ان کی کوالیٹی تھی اور کوالیٹی ان کی بہت ہی کمال کی تھی یہ میں نے آپ کو فرنٹ سے بھی دکھا دیا ہے ویک سے بھی دکھا دیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ دونوں ڈریسیز جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن بہت پیارا لگ رہا ہے تو آئیے جی چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف تو یہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا ہے یہ بھی فراغ تھا نیوی بلو کلر کا تو یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا پکچر میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کو اوپن کیا تو پکچر سے بھی زیادہ یہ مجھے ریل میں پسند آیا یہ میں نے لارڈ سائز میں آرڈر کیا کیونکہ میں کپڑے کافی لوز پہنتی ہوں تو میں نے اسی صاحب سے اپنا یہ آرڈر کیا تھا تو جن لوگوں کو میڈیم سائز آتا ہے وہ لارڈ میں کریں جن کو لارڈ میں آتا ہے وہ ایکسل میں کریں تو مجھے میڈیم سائز آتا ہے لیکن میں نے لارڈ میں کیا تھا کیونکہ یہ کافی لوز لوز تھا اور کچھ اس طرح سے یہ اس کا پرنٹ تھا بہت ہی پیارا کپڑے کی اندر اور اس کے بازو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں تو بازوں کے آگے ان کے اندر الاسٹک اڈجیسٹ تھی اور ساتھ میں یہ ایک نیوی بلو کلر کی میں نے میچنگ شرٹ آرڈر کی تھی اور یہ دونوں ہوگی ہیں ٹویننگ جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ بھی میڈیم سائز میں ہے اس کا مجھے ڈیزائن بہت اچھا لگا اس کا مجھے پرنٹ بہت اچھا لگا اور کلر تو آپ کے سامنے ہے سٹف کالیٹی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں قریب سے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا ان کا اچھا سٹف ہے اور کتنی اچھی شین کی کالیٹی ہے جو لوگ بائے کر چکے ہیں ان کو تو بتا ہوگا آئین جی اب نیکس ریس کی طرف چلتے ہیں یہ ہے جی امبوز سل کے اندر ڈاک گرین کلر اور یہ والا مجھے اتنا پیارا پکچر میں لگا تھا اور جب میں نے اس کو ریل میں اوپن کیا تو وہی بات کے پکچر سے بھی زیادہ مجھے ریل میں یہ اچھا لگا تو بی آنیسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ جو بھی ان کے ریویوز کر رہی ہوں اور بلکل میں بی آنیسٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کے سلیوز کا ڈیزائن ہے اور یہ جو اس کا کیا کہتے ہیں ویسٹ ہے اس کے اوپر باڈی کے اوپر یہ پرلز لگے ہوئے کچھ اس طرح کا یہ سٹائل تھا بیک پہ یہ زیپ لگی ہوئی ہے اور اتنا سوفٹ اس کا بھی سٹف تھا میں جب بھی کوئی ڈریس بھائی کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ سٹف جو ہے وہ سوفٹ ہو اور کچھ اس طرح سے اس کی شائن تھی اور بہت ہی پیاری یہ امبوز سلک تھی اور اس کے اوپر یہ پرلز تھے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو آئیے جی چلتے ہیں اب اس کے ساتھ جو میں نے شرٹ بھائی کی ہے یہ ہے جی شرٹ اس کے اوپر پولو کا پرنٹ تھا بہت ہی پیارا اور کافی اچھی یہ بھی مجھے لگی اور ان کی پرائزز بھی بہت ہی ریزنیبل تھیں پرائزز کے علاوہ سب سے مزیدی بات ان کا سٹف بہت ہی اچھا تھا کہ سٹف میں کوئی بھی شک کی بات نہیں تھی تو اب میں نیکس پارسل اوپن کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ میں نے دو پارسل آرڈر کیے تھے تو یہ مجھے ایک ہی دن ریسیب ہو گئے اور یہ ہے کیڈز کولیکشن شین کی یہ کیڈز کولیکشن ہے تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا نیٹ کا فراغ تھا جو کہ بہت ہی کیوٹ بہت پیارا اور اتنا یہ سوفٹ تھا اس کی جو نیٹ تھی بہت زیادہ سوفٹ تھی اور یہ ہے اس کے ساتھ یہ بینڈ ہے اس کی پکچر بھی میں نے اوپر منشن کی ہوئی ہے آپ اس میں یہ سٹائل کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے کیا تھا یہ والا ڈریس یہ یلو مسترڈ کلر کا تھا اور سٹف اس کا بھی بہت ہی پیارا تھا پہلے میں نے آپ کو اپنی کلیکشن دکھائی ہے اب میں کٹس کلیکشن دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ زیرو سے 3 منت یا 1 ہاں سوری 0 سے 1 منت کا سی یہ سائز ہے اور اس کے یہ پرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ سٹف دیکھ سکتے ہیں قریب سے جو کہ بہت سوف ہے کچھ اس طرح سے اس کے فرنٹ پہ بٹنز تھے جس کو آپ ایزیلی بی بی کو کیری کر سکتے ہیں اور یہ ہے اس کے ساتھ یہ ٹائے تھی جس کو ہم ابھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے اور نیکسٹ یہ شوکنگ پنک کلر کا تھا اور یہ بھی بہت ہی پیارا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ لوگوں کے ساتھ میں انبوکس کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ اس ڈریس کا سٹائل ہے فرنٹ پہ اس کے یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں فریلز اس کے لگی ہوئی تھی فریلز کا یہ ڈیزائن تھا یہ دیکھی کچھ اس طرح سے یہ اس کی بیک سائٹ ہے اور یہ بھی 0 to 1 منت ہے تو سٹاف سبھی ڈریسز کا میرے ڈریسز سے لے کے شورٹ سے لے کے یہ کرس کلیکشن تک بہت ہی اچھا سٹاف تھا اور ان کی جو کلیکشن ہے وہ بہت پیاری ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم میں دوبارہ سے یہ ہی سے آرڈر کروں گی اور یہ مجھے چاہیے تھی ڈائپر چین شیر چاہیے تھی اور یہ مجھے ایمازون سے بہت مہنگی مل رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں شین پہ بھی سرچ کرتی ہوں تو شین پہ مجھے یہ سیون کے ائر ڈالر کی یہ مجھے مل گئی اور یہ پیور کورٹن ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ یہ پلاسٹک شیٹ ہے اور ایمازون پہ یہی مجھے سترہ کے اٹھارہ ڈالر کی مل رہی تھی اتنی ایکسپینسیو تو کوالیٹی اس کی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی اچھی ہے اور این ایکس ہے جی یہ بہت ہی پیاری سی کیپس اور یہ آئی تین گیارہ ڈالر کی تھی اور یہ تین کلرز کی کیپ تھی ریڈ تھا وائٹ تھا اور پنگ کلر تھا تو یہ بھی بہت زیادہ سوفٹ تھی اور کافی اچین کی بھی کوالیٹی تھی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ جو آج کی شوپنگ میں نے شین سے کی ہے آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگی